بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچیں پھر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ان تکلیفوں سے بری کر دیا جو تکلیفیں وہ پہنچایا کرتے تھے بشک موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نظر کے صاحب وجاہت ہیستی تھے صاحب وجاہت شخصیت تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو الزامات کے ذریعے تکلیفیں پہنچے ان پر بیجا الزامات لگے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی زندگی میں ہی الزام لگانے والوں کے سامنے الزاموں سے بری کر دیا یعنی ایسے واقعات پیش آئے جس سے ان الزام لگانے والوں کو خود اپنے موں کی کھانی پڑی اور ان کو صاف نظر آ گیا کہ ہمارا یہ الزام لگانا غلط تھا تو وہ الزام لگاتے گئے اور اللہ تعالیٰ اپنے موسیٰ کو بری کرتے گئے یعنی ایسے واقعات رونما کراتے گئے جس سے ان کے الزامات کا جھوٹا ہونا خود ہی ثابت ہوتا چلا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کے نظر صحبہ وجاہت تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ہاں بڑا مقام تھا آپ لوگوں کے الزامات بیجا ہیں اس سے ہمیں یہ پیغام ملا کسی بھی دینی شخصیت پر بیجا الزام نہیں لگانا چاہیے اللہ تعالیٰ خود ان کو بری کر دیتا ہے جب بیجا الزام لگتے ہیں اور بجا الزام بھی اگر تو وہ الزام ایسا ہے کہ اس عالم کی غلطی سے امت کا نقصان ہو رہا ہے تو پھر اس کو بیان بھی اجتماعی طور پر کرنا چاہیے کہ فلان عالم کی یہ باتیں غلط ہیں اور اس سے امت نقصان کی طرف جاری ہے لہذا ان باتوں کو درست کیا جائے اور اگر اس کی نجی زندگی سے متلکہ ہیں تو اس کو نجی طور پر پرویڈ طور پر بتایا جائے بھئی یہ آپ کی غلطیاں ہیں آپ ان کو درست کریں ہمارے ہانا اختلاف کرنا نہیں آتا یہ تو ایسا ایک دکھڑا ہے ایسا رونہ ہے جو ہم اپنے طلبات سے بھی ارز گیا کرتے ہیں ہمیں اختلاف کرنا بھی نہیں آتا اتفاق کرنا بھی نہیں آتا شریعت نے اتفاق کرنا بھی سکھایا اختلاف کرنا بھی سکھایا ہو کیا رہا ہے ہمارے ہاں ہمیں جن سے اتفاق ہے ان کی صحیح بھی صحیح ہیں غلط بھی صحیح ہیں اور جن سے ہمیں اختلاف ہے ان کی غلط بھی غلط ہیں صحیح بھی غلط ہیں یہ ہمارا طرز ہے اختلاف کا اور یہ سرسر غلط ہے اللہ کے ہاں کیا اختلاف کرنے والے نے جواب نہیں دے ہم جب اگلے سے اختلاف کرتے ہیں یہ سمجھیں کہ اگلا غلط ہے ہم خود شریعت سے آزاد ہو جاتے ہیں اب ہم جو چاہیں بولیں جیسا سخت بولیں جیسا بے تحقیق بولیں جیسا اس کی ذاتیات پر حملہ کریں اب میں ٹھیک ہوں جی ایسا درست نہیں ہے کسی سے اختلاف یہ شریعت کا اصول ارز کر رہا ہوں جب کسی سے اختلاف ہو جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اختلاف آپ کو اس کی ذاتی زندگی سے ہے یا معاشرتی اور اجتماعی زندگی سے ہے اگر آپ کا اختلاف اس کی ذاتی زندگی سے ہے تو آپ ذاتی طور پر اس سے رابطہ کریں کہ آپ کا یہ کام ٹھیک نہیں ہے اور اگر اس کی غلطی اجتماعی ہے وہ لوگوں کو کوئی ایسا مسئلہ بیان کر رہا ہے ایسا نظریہ دے رہا ہے جیس سے پوری امت نقصان میں جا رہی ہے تو آپ پہلے اس سے انفرادی رابطہ کریں کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں آپ اس رجوع کریں واپس آجائیں اگر وہ واپس آجاتا ہے ٹھیک امت کے سامنے کی ضرورت ہے اس کی خامیہ لانے کی لیکن اگر وہ واپس نہیں آتا تو پھر حدود کے اندر اس کی غلطی کو بیان کیا جائے اور اس کی غلطی کو بھی بیان کرتے ہوئے میری زبان سے کوئی ایسا بولنہ نکلے جس سے کر قیامت والے دن لینے کے دینے بڑھ جائیں کہ میں بجائے کسی کو دین کا راستہ دکھلاتے دکھلاتے خود دین سے اٹھو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے یہی بلکل سیاست کے میدان میں ہے کہ ہمیں سیاست کی جس پارٹی سے اختلاف ہے ہر آدمی کا نکتہ نظر الگ ہوتا ہے اور یہ ایک ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے لیکن وہ دوسرے سے اختلاف اس طریقے سے کرے کہ جن باتوں کو وہ اختلاف میں بول رہا ہے کل قیامت کے دن جواب دے سکے ایسا اختلاف تو بہت غلط ہے کہ ہمیں کسی سیاسی تحریک سے کسی مذہبی تحریک سے کسی مذہبی شخصیت سے کسی مذہبی فرقے سے کسی سیاسی جماعت سے کسی آدمی سے اختلاف ہو گیا پھر میں نے اس کے اختلاف میں جو گفتگو کی میں شریعت سے آزاد ہو کر بولا تو یہ بات بلکل غلط ہے ایسا اختلاف کرنا چاہیے کہ جس اختلاف کے زمن میں بولے جانے والے بول میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے جا پیش ہوں گا تو ان کا جواب دے سکوں مفتقی صاحب فرماتے ہیں ایک جملے نے مجھے بہت فیدہ دیا جو میرے والے صاحب نے مجھے بتایا تھا والے صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا جب بھی زندگی میں کوئی جملہ لکھو یا بولو یہ ذہن میں رکھنا کہ کل عدالت میں اگر ثابت کرنا پڑے تو عدالت میں ثابت کر سکو چاہے وہ دنیا کی عدالت ہو چاہے آخرت کی عدالت ہو کہ اس خیال سے لکھنا اور اس خیال سے بولنا کہ کوئی چیلنج کر دے میرے جملے کو میری تحریر کو میری تقریر کو میری ویڈیو کو میری گفتگو کو تو کل میں اس کا جواب دے سکوں کہ یہ میں نے اس وجہ سے کہا تھا ایسا نہ ہو کہ ابھی تو جذبات کی روح میں بہ گیا بعد میں پھر کہوں جی واس وہ ایسے ہی ہو گیا اور اگر دنیا میں کوئی میرے خلاف آواز نہ اٹھا کل قیامت والے دن میرا مدہ علیہ میرے خلاف آجائے کہ اس نے میرے خلاف بات کی تھی تو میں وہاں اللہ کی بارگاہ میں جواب ارز کر سکوں کہ اللہ میں نے اتنا بولا تھا جتنا بولنا تیرے دین کی حفاظت کیلئے ضروری تھا اس سے زیادہ میں نے ہی بولا تھا اور یہاں تو بالکل ہی لگامیں ازاد ہو جاتی ہیں بس جس سے اختلاف ہو گیا وہ سب سے بڑا بورا ہے اور سب سے بڑا جانوی ہے اور میں ہی سب سے ٹھیک ہوں اور میرا ہر کام ہی ٹھیک ہے تو میں نے کہا مرزا انجینئر صاحب ہمیں ان سے اختلافات ہیں لیکن اختلاف تو اختلاف کے طرقے سے کرنا چاہیے ان کو لوگ کہتے ہیں مرزا انجینئر جہلمی جہنمی یہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا آپ نے اس کے خاتمے کی خبر اللہ سے لے لی کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوگا یہ حدوث سے تجاوض ہے اختلاف کے اندر تحر القادری سے اختلاف کرتے ہوئے تحر القادری کہہ دینا وہ مسلمان ہے اس کے کفر کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے جو آپ نے اس کو پادری کہا ہے پادری تو عیسائی کو کہتے ہیں میرے عزیز بھئیو اختلاف ضرور ہو لیکن ایسا اختلاف ہو کہ کل قیامت والے دن میں اس کا جواب دے سکوں میں اللہ کو کہہ سکوں کہ یا اللہ یہ جملہ میں نے اس لیے بولا تھا یا میں نے اس لیے اسے کہا تھا اور ہمارے ہیں ایسا نہیں ہوتا جس کے خلاف ہو گیا اس کا ققہ کبھی نہیں بچا تو ہمیں ان باتوں کا ایسے خاندانی زندگی میں بھی خاندانی زندگی میں ہمیں جس سے اختلاف ہو گیا دوسرے کے ساتھ میں بیٹھ گیا اس کی ساری باتیں میں نے غلط ثابت کر دی اور جس سے اتفاق ہو گیا اس کی ٹھیک بھی صحیح اور غلط بھی صحیح اپنے سے غلطی ہو جائے نہیں 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 مطلب یہ ہوگا مراد یہ ہوگی دوسرے سے غلطی ہو جائے اس کی ٹھیک بھی ہوگا نہیں یہ نیت کا خراب ہے یہ اصل میں ایک چور ہے یہ بہانے بناتا ہے ایسے نہیں ہوگا یہ میرے سامنے بیٹھا تھا تو یوں کہہ رہا تھا اب تمہارے سامنے جا کر اس نے یہ کہہ دیا یہ بہانے بنا رہا ہے میرے عزیز بھائیو کسی کی نیتیں تو ہم نہیں جانتے کبھی بھی ایسا نہ کریں کسی رشتہ دار پر کسی بھی انسان پر مسلمان پر ایسا جملہ نہ بولیں جس کا کل قیامت والے دن ہم جواب نہ دے سکیں ہم وہاں لا جواب ہو جائیں تو ہماری اپنی آخرت خراب ہو جائے گی خاندانوں میں تو یہ بکسرت ہوتا ہے کہ ایک خاندان ایک جوڑی کٹھے بیٹھ جاتی ہے دوسری جوڑی کے خلاف ہے بس جو کہو کیونکہ اس سے ہمیں جھگڑا چل رہا ہے ہماری اس سے ان بن ہے جب کبھی اس سے بن گئی تو پھر اس سے ان بن ہوگی پھر اس کے خلاف جو چاہو کہے دو زبانیں بے لگام ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَلْفِذُ مِن قَوْرٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ انسان جو بول بھی بولتا ہے قیامت والے دن اس کا جواب دینا پڑے گا تعقی صاحب کے خلاف کسی نے کتاب لکھی کتاب لکھنے ہے کہ اس کو حق حاصل ہے کونسا تعقی صاحب کو نبی مانتے ہیں اسے غلطیاں بھی ہو سکتی لیکن کتاب لکھنے والے نے اس میں لکھا کہ تعقی صاحب نے میزان بینک کے سود کو اپنی بھاری تنخواہوں کی لالچ میں جائز قرار دے رکھا ہے یہ جملہ میں نے خود پڑھا اس کتاب لکھنے تعقی صاحب نے میزان بینک کے سود کو اپنی بھاری تنخواہوں کی لالچ میں جائز قرار دے رکھا ہے چونکہ ان کو تنخواہیں ملتی ہیں میزان بینک سے انہوں نے فتوہ دے دیا کہ یہ حلال ہے میزان بینک یہ کیسے جواب دے گا قیامت والے دن وہ اس بول کا امت کے اتنے بڑے پیشوا پر وہ اتنا رقیق حملہ کر گیا حالانکہ تعقی صاحب کے قریبی آدمی ہیں مفتی اجازمہ سمدانی صاحب بلکل ان کا دائیں بازو شمار ہوتے ہیں میری ان سے ٹوٹی پوٹی دعا سلام ہے ایک دو ہمیں کٹھے بیٹھے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ میری موجودگی میں میزان بینک کا ڈرافٹ آیا تعقی صاحب کے نام انام کے طور پر تعقی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے میں نے اللہ فافہ پڑھ کے دکھلایا کہ میزان بینک کی طرف سے آپ کے لئے انام آیا ہے انہوں نے فرمایا بن کھول اس کو ایسے واپس کر دو ان کو کوئی میری طرف سے قبول کرنے سے معذرت ہے اور ایک روپے کی ان کی تنخواہ نہیں ہے اور انہوں نے ان کا حدیہ بھی قبول نہیں کیا میرے عزیز بھائیو یہ کیسے اللہ کو جواب دے گا کل قیامت والے دن ایسی باتوں میں بس لگا دیا کہ سود کو جہز قرار دے رکھا ہے ہمیں ایسا بے لگام نہیں ہونا چاہیے جب کسی کے بارے میں بولیں تو احتیاط سے بولیں کہ میں کیا بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے ہم کسی کے بارے میں ایسا نہ بولیں چاہے وہ رشتہ دار ہے چاہے کوئی بھی ہے مسلمان بھائی ہے احتیاط سے بولیں اللہ کو جواب دینا ہے ہم نے آگے فرمایا آج کل سیاسی مخالفت بھی وروج پر ہے ہر جگہ اسی کے تفسرے ہوتے ہیں اسی کے تفسرے ہوتے ہیں پھر عزیز بھائیو آپ جس سے چاہیں اپنا نظریہ رکھیں یہ آپ کا نجی معاملہ ہے یہ میرا معاملہ نہیں ہے لیکن اپنے فریق مخالف کے خلاف بولتے ہوئے اتنا ضرور خیار رکھیں کہ جو بول میں بول رہا ہوں قیامت والے دن اس کا جواب دینا ہوگا یہ ضرور کیا رکھیں ایک یہ بات اور دوسرا ان اختلافات کو ہوا نہ دیں خدا نہ خاصتہ اگر یہ اختلافات ایسے بھڑک اٹھیں مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو یہ بہت نقصان کی چیز ہے مفتقی صاحب کا کلپ وہ بار بار میں سامنے آتا ہے وہ فرماتے ہیں سیاسی اختلافات کہاں نہیں ہوتے پوری دنیا میں ہوتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہونے چیزیں جیسے ہمارے بن رہے ہیں یہ چند دن پہلے کہاں ان کا کلپ ہے کہاں دشمنیوں تک بات جا پہنچی ہے اور ایک دوسرے خلاف گالیوں تک بات جا پہنچی ہے سیاسی پارٹیوں کی آپ اگلے کے نکتے نظر سے اختلاف کریں آپ کا حقہ سے لے لیکن اس کو گالی دینا اس کو برا بھلا کہنا بے تحقیق اس پر الزامات لگانا اس سے تقیص صاحب نے کہا کہ ہمارا پہلے بھی آدھا ملک ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے باقی آدھا بچا ہوا ہے اللہ کے واسے ایسا نہ کہ یہ بھی ہم گما بیٹھیں آپس کے اختلافات ضرور ہوتے ہیں دشمنیاں نہیں ہوتی ہیں بے جا الزامات نہیں ہوتے اس لئے میرے عزیز بھائیو ہم احتیاط کریں ہمارا ملک ہمارے لئے نعمت ہے پاکستان اس وقت بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت ہے پورے عالم اسلام میں پچاس کے قریب تقریباً باون ممالک ہیں اسلامی ممالک ہیں ان میں واحد پاکستان ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے واحد پاکستان کتنی بڑی دولت ہے ہمارے لئے کم کتنی محفوظ چھت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور واحد پاکستان ہے برسیر پاک و ہند پورا ہندوستان مغلہ دیج جس میں مدارس کی کسرت ہے علماء کی کسرت ہے مساجد چوبیس گھنٹے کھلی رہتی ہیں کوئی اس پہ پابندی نہیں عرب ممالک میں بھی خود سعودیہ میں بھی مسجدوں کے وقت مقررن ہے کھلنے کے اور ہمارے ہاں کوئی وقت نہیں ہے جب آؤ مسجد کھلی ہوئی ہے اور ہمارے ہاں خطیب کھل کے بات کرتا ہے جو موضوع سمجھانا چاہے سمجھا سکتا ہے عرب ممالک میں لکھی لکھی تقریر لاتا ہے اوقاف کی طرف سے وہی پڑھ کے سنا دیتا ہے اس کے علاوہ ایک جملہ بھی نہیں بول سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ کی نعمت ہے قدردانی ہے اس لئے میں تقریر صاحب کے سبول کو دوراؤں گا کہ ہم ایسے سیاسی اختلافات نہ کریں کہ وہ دشمنیوں میں بدل جائیں پھر انتشار میں بدل جائیں پھر نعوذ باللہ خانہ جنگی میں بدل جائیں پھر نعوذ باللہ اتنا قیمتی ملک ایک اسلام کی چھت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے ہم احتیاط کریں احتیاط کریں سیاسی نکتہ نظر کا اختلاف ہونا فطری چیز ہے یہ سب اکٹھے نہیں ہو سکتے ایک نکتے پر لیکن ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں اپنی زبان کی حفاظت کریں انتشار سے محفوظ رہیں دوسرے کے خلاف احتیاط سے زبان استعمال کریں کہ ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور اپنے ملک کی بھی حفاظت کرنی ہے اللہ تعالی ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور درست بات کہو اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے عمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جو اللہ رسول کا فرما بردار بن جائے وہ بہت بڑی کمیابی لے اڑا وہ بہت بڑی کمیابی لے اڑا یہاں اللہ تعالی فرمائے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ اس کے احکامات پر چلو تو اس کے احکامات میں تو ساری احکامات آگئے جس میں یہ حکم بھی تھا کہ سیدھی اور درست بات کیا کرو غلط بات نہ کہا کرو لیکن قرآن نے اس کو الگ سے بیان کیا کہا اللہ سے ڈرو اللہ کے حکموں پر چلو ان حکموں میں سے اس حکم پر بھی چلو کہ بات درست کیا کرو سیدھی کیا کرو غلط بات نہ کیا کرو یہ پھر وہی پچھلا مضمون میرا ہو جائے گا کہ جب ہم کسی کے خلاف کوئی بات کریں تو وہ درست بات ہونی چاہیے غلط بات نہیں ہونی چاہیے اس کا ہمارے پاس ثبوت ہونا چاہیے بن ثبوت بات نہیں ہونی چاہیے اور ایسی بات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں چاہیے رشتہ دار ہیں یا چاہیے کسی سے اختلاف ہے کہ ہماری زبان بلگام ہو گئی صحیح بات کہنا درست بات کہنا اور کسی کی حمایت میں آ کر غلط بات کی تعیید نہیں کرنی چاہیے میری کسی دوست سے بنتی ہے اس نے کسی کی حمایت میں مجھ سے بیان لینا چاہتا ہے تو میں نے دے دیا ان کا کوئی مقدمہ چل رہا تھا کوئی معاملہ چل رہا تھا یار تم میرے حق میں بول دو میں نے کہا چلو یار دوستی ہے تمہارے حق میں بول دیتا ہوں حالانکہ مجھے کوئی تحقیق نہیں ہے کہ اس کی معاملے کی اس کی کیا حقیقت ہے لیکن چونکہ میرے دوست نے کہا میں نے بول دیا ہے یہ بالکل غلط بات ہے خاندان میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے آپ سے پوچھتے ہیں ہاں بھی بولو سارے بول رہے ہیں آپ نے بھی بول دیا آپ کو تحقیق ہے تصدیق ہے تو آپ بولیں نہیں ہے تو آپ خموشی تیار کریں کہو جی مجھے معلوم نہیں ہے کہ واللہ عالم ان کا کیا معاملہ ہے بات زبان سے غلط نہیں نکلنی چاہیے بات زبان سے غلط نہیں نکلنی چاہیے صحیح بول کا نکلنا ضروری ہے لکمان علی بوری رحمت اللہ ہمارے ہاں بڑے ماشاءاللہ خطیب گزرے ہیں مظفر گڑ کے ان کے داماد نے ان کے داماد پر کیس ہو گیا کوئی چوری کا تو وہ کیس لڑتے رہے ملتان عدالت میں ان کا مقدمہ چل رہا تھا جاج نے کہا کہ آخر میں جب دونوں فریقین کے دلائل دونوں کی طرف سے بیانبازی شدت اختیار کر گئی تو جاج نے کہا کہ بس ایک جملے پر میں فیصلہ کر دیتا ہوں اگر تم دونوں فریق تیار ہوتا ہوں انہوں نے کہا جی کہا اگر اس کے سسر آ کر یہاں عدالت میں مجھے یہ کہہ دیں کہ اس نے چوری نہیں کی میں ابھی فیصلہ تمہارے حق میں دے دوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے داماد بڑا خوش ہو گیا اس نے کہا جی اس کے وکیل نے بھی کہا جی بلکل ٹھیک ہے اب وہ خوشی خوشی گھر آئے انہوں نے کہا لکمان صاحب سے کہا جی مسئلہ حال ہو گیا اتنے عرصے سے کیس چل رہا تھا جاج نے کہا کہ آپ آ کر ایک دفعہ کہہ دیں کہ چوری نہیں کی تو میں چھوڑ دوں گا تو آپ کو تو پتہ ہے آپ کا داماد اچھا آدمی ہے یا کہاں چوری کرتا ہے تو آپ جا کر کہہ دیں تو فلان طریق کو پیش ہی ہے اب لکمان علی بوری صاحب پہنچ گیا عدالت میں تو جاج نے کہا لکمان علی بوری صاحب سے ہاں مولانا آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چوری نہیں کی داماد کا مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ بیٹی کا ہوتا ہے کہ داماد رول گیا تو بیٹی رول گئی نوازے رول گئے یہ ہے سچ بات کہنا حق بات کہنا تو وہ کہنے لگے جاج صاحب ویسے تو میرا داماد اچھا آدمی ہے میں اس کی زندگی کو جو جانتا ہوں لیکن خاص اس معاملے میں اس نے چوری کی ہے یا نہیں کی میرے پاس اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے لہذا میں اس کے بارے میں کوئی حتمی کول نہیں کہہ سکتا ویسے میری نظر میں اچھا آدمی ہے تو جاج نے کہا نہیں آپ یہ کہیں کہ اس نے چوری نہیں کی میں پھر چھوڑوں گا انہوں نے کہا یہ کہنے سے میں معذرت کھاؤں کیا ایمان ہے کہ سچ بول بولی ہے سچ کول اختیار کیا ہے بھلا داماد کی زندگی دعوہ پہ لگ گئی ایک قاضی تھا جج آج کر جج کہتے ہیں پہلے قاضی کہتے تھے وہ ایک دن جب آیا فیصلہ کرنے کے لئے تو بڑا بن سمر کر آیا سرما لگایا ہوا بالوں کی کٹیں کی ہوئی موچھیں داڑی سیٹ کی ہوئی تو اس کے دوست نے اسے کہا کہ آج کئی سفر کی تیاری ہے اور نے کہا جی ہاں کہا کدھر کہا تمہیں انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا میں نے کہاں جانا ہے عدالت لگ گئی ایک کیس تل رہا تھا کافی عرصے سے اسی جج کے اپنے بیٹے کے بیٹے کو پر قتل کا مقدمہ تھا کہ اس نے قتل کیا ہے تو آج جج نے فیصلہ سنانا تھا نوجوان جوانی سے بھرپور بیٹا وہ مجرم کی حیثیہ سے سامنے لائے گیا اور آج جج جو باپ ہے اس نے فیصلہ سنانا ہے جو جج نے حالات تو تحقیق تو ہو چکی تھی آج فیصلے کا دن تھا اس نے دل پہ پتھر رکھ کر کہا اپنے بیٹے کا نام لے کر کہ یہ قاتل ہے اور اس کی گردن اڑا دی جائے جب اس کے سامنے گردن اڑا دی گئی تو وہ جج بھی ہوش ہو گیا اور جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے دوست سے کہا جو دوست ساتھ تھا کا سفر آخرت کا ارادہ تھا مجھے پتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے خلاف یہ فیصلہ نہیں سن سکوں گا اور اپنے بیٹے کی گردن اپنی آنکھوں کے سامنے اڑتی ہوئی نہیں دیکھ سکوں گا یہ علم ہونے کے باوجود میرے ضمیر نے مجھے غلط بول بولنے سے روکا میرے ضمیر نے کہا کہ بول وہ بولنا ہے جو صحیح اور درست بات و بات وہ کرنی ہے تو میں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے اپنے جذبات کو پیچھے کیا ہے کلمہ پڑھا اور روانہ ہو گیا یہ ایمان ہے اور یہ قرآن ہے ہمارے اوپر تو تھوڑی سی بھی کہیں پھانس جائیں تھوڑا سا بھی کہیں پھانس جائیں سچ بول زبان سے کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو سچ بول بولنے والا بنائے صحیح بول بولنے والا بنائے غلط بول سے ہماری افاظت فرمائے ہم چھوٹے سے تھے مجھے اتنا یاد ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے میری عمر ہوگی میرے خیال میں اس وقت کوئی دس بارہ سا ہم گاؤں سے ملتان آ رہے تھے کسی کام سے تو انہوں نے اپنا چھوٹا بیٹا ساتھ اٹھایا ہوا تھا جب ہم ٹرین سے نیچے اترے اور اسٹیشن پر آئے پھر وہاں باہر سے جہاں سے نکلنا ہوتا ہے نکلنے کے لیے آئے تو ہمارے اس رشتہ دار نے اپنے ایک بچے کو جو ان کے ساتھ چل رہا تو ان کو اٹھا لیا اٹھا کر یوں کندے سے لگا لیا تو ہم کافی رشتہ دار تھے تو کسی نے ان سے اسی دوران ہی پوچھا کہ اس کو اٹھایا کیوں چلنے دو اس نے کہا وہ آگے پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں یا ٹکٹ چیک کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ چھوٹا ہو اس کی ٹکٹ معاف ہے جو بڑا ہو اس کی معاف نہیں ہے اس کو میں نے اٹھا لیا وہ پوچھیں گے تو پذنی چار سال تک ہی گنجائش ہے تو میں کہہ دوں گا یہ چار سال کا ہے اس لئے میں نے اس کو اٹھایا ہے حالانکہ وہ چار سال سے بڑا تھا ہمارے تو سچ بول بولنے کا یہ حال ہے کہ پہلے سے انتظام کر لیا ہے جھوٹ بولنے کا اگر وہ پوچھے تو میں نے اوپر اٹھایا ہوئے چھوٹا بچہ ہے اس لئے تاکہ ٹھک سے کہہ دوں چار سال کا ٹکٹ بچ جائے کتنے کی ٹکٹ ہوگی کتنے پیسے ہوں گے جھوٹ بولنے سے غلط بولنے سے کیا فیدہ حاصل ہوئے کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بولنے والا بنائے مجھے اس پر ایک اور واقعہ یاد آگیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے کے پاس دو لڑکیاں آئیں پردے میں بیٹھیں تو انہوں نے وہ سوال پوچھوائے کہا جی ہم دو بہنیں ہیں تو آپ سے مسئلے دو پوچھنے کے لئے آئی ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے فرمایا پوچھو کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں چرخہ کاتتی ہیں چرخے پر وہ اون کاتتے تھے اب تو میرے ہمیں آپ لوگوں نے چرخہ دیکھا بڑوں نے تو دیکھا ہوگا ہم نے بھی بچپن میں دیکھا تھا تو وہ چرخے میں پیچھے روئی ڈالتے ہیں تو پھر وہ ایسے دھاگے کی طرح موٹے موٹے دھاگے کی طرح بن جاتی ہے تو وہ اون کاتنا اس کو کہتے ہیں کہ جم چرخے پر اون کاتتی ہیں پھر آگے ہم وہ اس سے چھوٹا چھوٹا کپڑا بناتی ہیں پھر اس کو ہم بیچتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب چودمی کا چاند نکلتا ہے یا تیرمی کا چاند ہوتا ہے تو ہم اس رات کو چراغ بجھا دیتی ہیں اور ہم چاند کی روشنی میں پھر وہ کاتتی ہیں اور کپڑا بناتی ہیں لیکن اس کپڑے میں ہلکا سا انیس بیس کا فرق ہو جاتا ہے لیکن عام روٹین کے مطابق ہی ہوتا ہے جیسے کپڑا ہوتا ہے ہمیں تو پتا ہے کہ وہ چراغ کی روشنی پر نہیں بنا ہوا اس روشنی پر بنا ہوا ہے تو تھوڑا سا روشنی میں فرق ہوتا ہے تو ممکن ہے بننے میں بھی کئی فرق پڑ جاتا ہو انیس بیس کا تو ہمارا مسئلہ یہ پوچھنا ہے ہم نے آپ سے کہ گاہ کو کوئی کپڑا بیچتے ہوئے ہمارے اوپر یہ بتانا لازمی ہے یہ کہیں غلط بیانی تو نہیں ہوگی ہم اس کو ایک ہی بھاو میں دونوں کپڑے بیچ دیں یا ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ یہ کپڑا چراغ کا بنا ہوا ہے اور یہ چاند کی چاند نہیں کا بنا ہوا ہے ہم نمبل حیران ہو گئے اتنا باریک مسئلہ اس قدر غلط بیانی سے احتیاط دوسرا مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چراغ پر کپڑا بنتی ہیں اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے ہمارے ہمسائے کی عورتیں جو ہیں وہ بھی چھت پر بیٹھ کر چراغ پر بنتی ہیں ان کا چراغ ہمارے چراغ سے بڑا ہے جیسے ہمارے زمانے میں لالٹین ہو گئے بڑے تو ان کی روشنی ہمارے گھر میں آ رہی ہوتی ہے اتنی روشنی ہوتی ہے کہ ہم اسے کپڑا بن سکتی ہیں لیکن چونکہ روشنی تو ان کی ہے ہم نے ان سے اجازت نہیں لی ہوتی کیا بلا اجازت لیے ہم ان کی روشنی استعمال کر کے کپڑا بن سکتی ہیں امام احمد بن حنبل کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ کہاں سے آئی ہو کس کی بیٹی ہو بشر حافی کا نام شہدہ آپ لوگوں نے سنو بہت مشہور بزر گزرے ہیں تو وہ کہنے لگیں کہ ہم بشر حافی کی بہنیں ہیں تو احمد بن حنبل کہنے لگے میں بھی سوچوں کہ کس گھر کی تربیت ہوئی ہے پھر رونا شروع ہو گیا تو میرے عزیز بھائیو مسئلہ تو انہیں آگے نہیں بتایا بظاہر یہی مسئلہ ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں بڑھتا دونوں باتیں ٹھیک ہیں لیکن وہ کس قدر احتیاط کر رہی ہیں کہ جب ہم گاہ کو بیچیں گی تو ہم کہیں غلط نہ بیچ بیٹھیں غلط بیانی نہ کر بیٹھیں حالانکہ ایک کپڑا تو چاند کی روشنی کا بنا ہوا ہے اور ایک چراک کا بنا ہوا ہے ممکن ہے کوئی فرق پڑ گیا اور روشنی کم ہونے کی وجہ سے اور ہم ہیں کہ ماشاء اللہ سب کوئی پتا ہے مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے جو دکانوں میں ہو رہا ہوتا ہے دو نمبر چیز کو ایک نمبر بنا کے پیش کر دیں وہ سمجدار دکاندار ہے وہ ماشاء اللہ دکانداری کرنا جانتا ہے دوسرا بولا آدمی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمے حج کے بارے میں بات چل رہی تھی حکومت کی قرآن دادی ہو گئی ہے جن کے نام بھی نکلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانے والا بنائے پیچھے رہے ہیں اللہ ان کو بھی جانے والا بنائے تو آب ادعا سے گزارش یہ ہے کہ حج کا سفر مبارک سفر ہے میں نے جمعہ میں بھی اسی پر بیان کیا تھا کل بھی اسی پر حدیث عرض کی تھی آج بھی اسی پر عرض کرنے کا مقصود ہے کہ بعد دفعہ آدمی حج پر اس لیے نہیں جاتا کہ حج مہنگا ہے خیج سے آج کل اس سال تو بہت مہنگا ہے لیکن میری عزیز بھائیو آخرت کے معاملے میں کوئی مہنگا نہیں ہے جس کو اللہ نے حمد دی ہے وہ اس لیے پیچھے نہ ہٹے کہ اس سال تو مہنگا ہے اگلے سال چلے جائیں گے کیا پتہ اگلے سال زندگی رہے یا نہ رہے اگلے سال آنے سے پہلے فوت ہو جائیں تو بغیر حج کے دنیا سے جائیں گے جبکہ حج فرض بھی تھا اور جو حج فرق چھوڑ کر چلا جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا چاہے یہودی مرے چاہے عیسائی مرے چاہے اتنی سخت وعید ہے اس لیے مہنگا نہیں دیکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے گنجائش ہے کہ نہیں گنجائش ہے تو چلے جانا چاہیے آنکھیں بند کر کے چلا جانا چاہیے حج سے آدمی غریب نہیں ہوتا اور اگر آپ پر حج فرض نہیں ہے تو پھر آپ کے قریبی رشتہ داروں دوست احباب میں سے کسی پر فرد ہے تو اس کو ترغیب دیں کہ اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے باتیں نہیں سوچنی چاہیے کہ پیسے زیادہ لگ رہے ہیں پیسے موجود ہیں جب موجود ہیں تو پھر ان میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے اور جن کے پاس نہیں ہے وہ یہ نہ کہیں کہ یہ تو امیروں کا کام ہے جانا ہمارا کیا کام ہے میں نے پچھلے اس جمعے میں بھی عرض کیا تھا اللہ کی قسم انسان حج پر پیسوں سے نہیں جاتا انسان حج پر اللہ کی چاہت سے جاتا ہے کتنے امیر پھر رہے ہیں ان کو حج نہیں نصیب ہوئے اور کتنے ایسے ہیں جو امیر نہیں ہیں حج ہو گئے ہیں اس کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے اس کا تعلق اللہ سے مانگنے کے ساتھ ہے تو جن کے پاس ہمت گنجائش نہیں ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ پیسے نہیں ہیں رابطوں ہیں نا تو نفلیں پڑھ کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں پیسے جمع کرنا شروع کر دیں اللہ اگلے سال بولا لے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولے اور سب کو توفیق دے آمین الحمدللہ رب العالمين